روغا ٹیک سنگھ ڈیٹی کمیشنر ادنان اشاد نے کہا ہے کہ ماہی رمضان کے دوران اشیاء کردونوش کی قیمتوں میں اس تحکام رکھنے کے لیے پرائز کنٹرول مجسٹریٹ اپنا افعال کردار ادا کریں رزانہ کی بنیاد پر دکانوں کا معاینہ کریں اور خلاف فرضی کرنے والوں کو نہ صرف باری جرمان نہ کریں بلکہ ایف آئی آر کا اندراج کرتے ہوئے دکان کو سیل کریں اور دکانداروں کو گرفتار کریں یہ بات انہوں نے پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کے ساتھ ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ ناجائز منافع خوری زغیران توزی اور ملاوٹ کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا ایسا کرنے والے دکانداروں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی عمل میں لائی جائے ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ رمضان المبارک کے لیے مختص بزاروں میں چینی گھی سمیت دیگر اشیاء کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے اس سلسلے میں کوئی ریائت نہیں برتی جائے گی اجلاس میں بتایا کہ ماہر رمضان المبارک کے دوران زلہ بھر کے سنتیس پرائز کنٹرول مجسٹریٹس نے گیارہ ہزار چھ سو ستاسی دکانوں کی پرتال کی خلاف عرضی پر پانسو چالیس دکانداروں کو جرمانے اور ایف آئی آر کا اندراج کیا گیا مجموعی طور پر پندرہ لاکھ چرانمے ہزار پر جرمانہ پندرہ ایف آئی آر کا اندراج تین دکانوں کو سیل اور اٹالیس دکانداروں کو گرفتار کیا گیا